ہم عید ملاد کیوں نہیں مناتے اس کا پہلا جواب یہی ہے کہ یہ عید ملاد آسمان سے نہیں اتری ہے یہ زمین پر گڑھی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عید نہیں اتاری ہے یہ بندوں نے گڑھی ہوئی ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ جو عید اللہ نے آسمان سے اتاری اس کے بارے میں سوال کرے گا میں اگر عید الازحان نہیں مناؤں میں اگر عید الفطر نہیں مناؤں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ عید الفطر اور عید الازحان یہ کس نے اتاری بھائی کیا ایسا ہوا کہ مسلمان اللہ کے نبی کے افاد کے بعد جمع ہوئے اور انہوں نے سوچا بھائی ہر قوم کے پاس ایک عید ہے تو چلو ہم بھی کوئی ایک عید گڑھ لیتے ہیں اور پھر مسلمانوں نے تکیا چلو ایک جو ہے رمضان کے خاتمے پر ہم بہت بھوکے رہتے ہیں تو ایک عید رمضان کے خاتمے پر بنا لیتے ہیں اور ایک عید جو ہے وہ عشر زلجہ کے خاتمے پر بنا لیتے ہیں ایسا مسلمانوں تو نہیں تکیا یہ دونوں عیدیں کس نے نازل کی ہیں اللہ تعالی نے نازل کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کے لوگوں کے پاس دو تہوار تھے جن تہواروں میں وہ کھیل کود کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو ان لوگوں نے کہا یہ ہماری عید کی دن ہے اس میں ہم کھیل کود کرتے ہیں خوشیہ مناتے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عیدیں تم کو دے دی ہیں کس نے دی ہیں اللہ تعالی نے دی ہیں اللہ تعالی نے آسمان سے اتاری ہیں یہ جو عیدیں ہیں یہ خود سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد نہیں کی بلکہ یہ عیدیں کس نے اتاری ہیں آسمان سے اللہ تعالی نے اتاری ہیں بھئی پوری امت مل کر کے عید الفطر عید اللہ مناتی ہیں اس میں کسی مسلک کا کسی جماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے پوری امت یہ مانتی ہے بلکہ جو ان دو عیدوں میں سے کسی ایک بیت کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہے کافر ہے مرتد ہے تو عید کے بارے میں یہ بات سمجھیں جیسے نماز اللہ نے آسمان سے اتاری ہے جیسے روزہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے جیسے زکاة کا حکم اللہ نے آسمان سے اتارا ہے جیسے حج کے مناسق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے یہ دین ہے نا تو عید بھی ایک دین ہے اور دین جو چیز ہوگی یا تو اللہ تعالیٰ اس کو دین قرار دے گا یا رسول اللہ اس کو دین قرار دیں گے ہم عید کیوں نہیں مناتے کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ نے عید ملاد کو دین قرار دیا ہے نہ رسول اللہ نے عید ملاد کو دین قرار دیا ہے تو ہمارا تو قیامت تک زندہ رہنے والوں کو چیلنج ہے کہ ایک دلیل لے کر کے آؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاد کا دین منایا ہے ملاد کا عید منائی ہے یعنی بارہ ربیع الاول کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دین قرار دیا ہے واللہ ہی ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متبع کون ہے بھئی ہم تو وہ جو صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لئے مناظرے کرتے ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کے لئے لڑ جاتے ہم رفل دین آمین بل جہر یعنی ہم الحمدللہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل پیش کی جائے تو وہ کہیں نہیں ہمارے مستلق کے خلاف ہے ہمارے علماء اس کو نہیں مانتے ہیں ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں نہیں چھوڑتے ہیں ایک پوری عید کا ثبوت اگر اللہ کے نبی سے ملے گا تو ہم چھوڑ دیں گے لیکن ثبوت لاؤ تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین منایا ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دین مکمل کر دیا اور اس دین میں اس گھڑی وید کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم تلا